ارے یہ کیا ہے یار تماشا ہے جس ماں باپ نے دعائی مانگ مانگ کر اور طلب طلب کرو تکلیف اٹھا اٹھا کر تم کو پالا تم اپنی تھوڑی سی خواہش پوڑی کرنے کے لیے ماں باپ کو قتل کرو گے تمہارے گھر میں چھوٹے بہن بھائی تو ہوں گے چھ مینے کے سات مینے کے سال کے تو آپ بولو گے ہاں ارے دیکھو تمہارے ماں باپ کو ان کو پالنے میں کیا حال ہے تم ایک گھنٹہ اپنے چھوٹے بھائی بین کو نہیں سنبھال سکتے ہو اسی طرح ایک وقتہ تم بھی چھوٹے تھے تین ماں چار ماں پانچ ماں سال پندرہ مینے کی تمہاری بھی عمریں تھی دو سال کی تمہاری بھی عمر تھی تم بھی اسی طرح ماں باپ کو ستا دے تھے اسی طرح تم گھر میں کھڑے کھڑے پشاپ کر دیا کرتے تھے اسی طرح تم بھی کھانے پینے کی چیزوں کو اُلٹ پھولٹ کر کے پھیک دیا کرتے تھے اسی طرح تم بھی رات پہ تین تین دفعہ اٹھ کر اپنی ماں کو جھگایا کرتے تھے اسی طرح تم بھی بیمار ہوتے تھے اسی طرح چکو پکار کرتے تھے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا تم بول نہیں سکتے تھے تمہارے موہ میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے تمہارے سر میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے تمہارے پاؤں میں تکلیف دی تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں سردی لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں بھوک لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے مگر تمہارے ماں باپ جب تم بول نہیں سکتے تھے تب بھی تمہاری بول ہی سمجھتے تھے آج جب تم بولتے ہو تو ماں باپ کو بولتے ہو تم ہماری بات سمجھتے نہیں ارے تمہارا ماں باپ اس وقت تھی تمہاری بات سمجھتے تھے جب تم بول نہیں سکتے تھے آج جب تم بول سکتے ہو تو کیا تمہارے ماں باپ تمہاری بات سمجھتے نہیں ہوں گے سمجھتے ہیں تم نہیں سمجھتے تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا بھلا جاتے ہیں ارے اس ماں نے پیسہ رو کر کیا برا کیا تھا اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو اپنے ماں باپ کا عدب اور احترام کرنا سیکھو اگر ماں باپ کو ناراض کر کے مر گئے یاقین مانو مر جاؤ گے ماں باپ کو ستانے کی ایسی سزا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ قیابت کے دین کے لئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا ماں باپ کو ناراض کرنے کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے دنیا میں بھی اس کی سزا کے نظارے نظر آتے ہیں تباہ برباد ہو جاتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے